اسلام علیکم and welcome back to my channel کوکوز گارڈن امید ہے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہیں اور اللہ کی شکر میں بھی ٹھیک ہوں پھرن آج یہ جو میرا ٹاپک ہے ایک بہت پیارا ہاؤس پلانٹ ہے اورنمنٹل پلانٹ ہے ایس ویل از ہربل پلانٹ بھی ہے اور اس کا بیسے تو یہ پلانٹ کومن ہے لیکن اس کا ایک تو فیچر جو ایک بڑا یونیک سا ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے اور میرے کافی وش اس کو لگانے کی اور میں نے اس کو سیڈ سے گروہ کر لیا ہے سو ویڈوڈ اینی ویسٹنگ اینی ٹائم آپ کو بتا ہوں اس کا نام کیا ہے اس خوبصورت جو فلاورنگ پلانٹ کا جو نام ہے وہ فورو کلاک پلانٹ ہے اور اردو میں سے گلے اباسی کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کو فورو کلاک پلانٹ کیوں کہتے ہیں اس پر آپ کو بتا ہے ایک نائنو کلاک پلانٹ ہے گلدو پاری کو ہم نائنو کلاک بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح کا ٹائم کھلتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کو فورو کلاک پلانٹ اس لیے رکھا گیا ہے اس کا نام کیونکہ جو اس کے فلاورنگ ہیں جو کہ بہت پیارے خوبصورت فلاورنگ ہیں جو کہ چار سے پانچ کے لازمیں ہیں اب وہ شام کو چار بجے کے بعد یعنی کہ لیٹ ان در نیٹ آفٹر ایوننگ جو نا یہ پول کھل جاتے ہیں اسی شام کو تقریباً چھے چھاڑے چھے کے قریب میں ویڈیو بھی منا رہی ہوں فلیش لائٹ آن کر کے اور اس کے مور آور اس کے جو فلاورز ہیں وہ سینٹیڈ یعنی کہ بڑے خوشپودار ہیں سو آپ بھی اس کو ضرور لے کی آئیں میں نے اس کو سیڈ سے لگایا ہے جو کہ میری بہت پیاری فرینڈ ہے یوٹیوب روف ٹاپ گارڈنگ ویڈ انشا آپ ان کے چینل پر جائیے گا بہت اچھی گارڈنگ وہ بھی سکھاتی ہیں انہوں نے مجھے کافی سیڈز بیجھتے لازٹ ٹائم اور میں نے اس سے کافی زیادہ اس کے بھی کچھ سیڈ سے میں نے پانچ سیڈ لگائے تین گروہ کر گئے اور ان میں سے جو سنبھی وہ سروائیو کرتے کرتے دو بچارے پھر کبھی کبھی ہم گھر سے کافی لانگ اپسنس کے ویدے ہمارے پودے مر جاتے ہیں تو یہ ایک پلانٹ جوانا وہ بچ گیا میرا اور ماشاءاللہ سے تین چاہدہ وہ مرتے مرتے بچے اور ابھی تک ماشاءاللہ یہ جوانا وہ سٹیبل ہو گیا تو یہ اس میں جو کلر تھا مکس کلر تھے تو وائٹ کلر فلاورنگ جوانا وہ سٹارڈ ہوئی ہے اس کے جو فلاورنگ ٹائم ہے مجھے تھا کہ شایئے ایپل میں فلاورنگ کرتا ہے نہیں یہ میڈ سمر کے بعد اور آٹم یعنی کہ موسم ہزان تک اس میں جوانا وہ فلاورنگ کرتے جانا ہے اور اس ٹرم میں اس کے پاس بیٹھی تو مجھے بڑی پیاری ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے اور بہت پیارے اس لگتے جیسے اس لگتے جیسے اور پیچھے اس کے پی ایک سیڈ بورڈ بن جائے گا اور میں دوبارہ اس کے سیڈ کلک کرلوں گی بلکل ایک موٹی بلیک کلر کے موٹی کی دانے کی جتنے اس کے سیڈ ہوتے ہیں اور اس کو سیڈ لگا کے تو آپ اس کو شیڈ میں جیسے ہم سیڈ کے پروسس ہوتا ہے اور میں نے گروہ کیا تھا اس کو آپ ارلی سپرنگ میں سیڈ سو کریں یا برسات کے دنوں میں یہ دونوں بیسٹ ٹرائم اس کے سیڈ لگانے کے لیے اس کے لگر آپ اس کے پاس آپ کو کہیں یہ بہت زیادہ جتنے بڑے پورٹ میں اس کو لگائیں گے میں نے اس کو جو نا وہ تقریبا آئیسنگ چھے سے ساتھ انچ کے پورٹ میں لگایا ہے اب اس کو مزید شیفٹنگ جو نا چیک کروں گے میں نیچے کے آکیا اس کی روٹس باہر آ رہی ہیں جتنا اس کو بڑا پورٹ دیں گے میرے ہی آسی یہ تنا پھیلتا ہے اور اس میں جو کلر ہے نا وائٹ پنک ریڈ یلو اورنج کافی کلر ہوتے ہیں جو نا وہ بڑی ویل ڈرینڈ سے رکھنی ہے اچھا پانی زیادہ لیتا ہے یہ میں نے اس کے بارے میں جو میں نے ذاتی سے جربہ آپ کو بتاؤں گی لکھا پڑا اٹھا کے نہیں بتاؤں گی میں نے دو سال اس کو سیڈ سے لگایا ہے اور پورا سال یہاں رہ رہتا ہے اس کے شیف جو اس کے لیوز ہیں وہ بھی ایک ڈیفرنٹ شیپ کے ہیں اوول شیپ لمبے لمبے لبوترے اس کے پتے ہوتے ہیں اور یہ کچھ گرمی ہے کچھ ایشوز سے جو نا یہ اس ٹرم جیسے مرچوں کے سکڑ گئے ہیں اس کو کچھ مسئلہ ہوئے میرے پورتوں کو اس پلان کو کہ اس کے دیر اکٹھے ہو گئے ہیں علاقے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں بڑی سپیس دیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو آپ اس کی جڑ نکال کے لائیں ایسے بھی آپ اس کو لگا لیں یا اس کو سیڈ سے لگا لیں تو بڑا اچھا گروہ کرتا ہے اور سال فٹیلائز کو مہینے میں ایک دفعہ لازمی دیں وہ ہی بندانا پیل دے دیں جو میں نے دیا ہے اس طرح سے کوئی سپیشل ہاتھ قسم کا نہیں تو وہ جو ہے نا آپ اس کو فٹیلائز کریں اس کو اور مٹیز کی ویل ٹرینڈ اور پانی زیادہ لیتا ہے ہم آپ بتایا کہ میں نے اس کو نوٹیس کیا کہ یہ پانی زیادہ لیتا ہے اور پھر یہ صحیح رہتا ہے اپنی حالت میں اور ایک اس کو آپ نے تیز دوب میں رکھنا نہیں ہے شروع شروع مجھے ایڈی تھا کہ شاید یہ جو سمجھ میں فلاورنگ کرتا ہے تو شاید اس کو دوب میں رکھنا پڑے گا بڑا یہ وز رونگ پھر میں نے دیکھا کہ یہ جیسے تیز دوب میں اس کے پتے بالکل لٹک کے ایسے عدموہ سا پلانٹ بن جاتا ہے تو اب میں نے اس کی لوکیشن چینج کی ہے تو آپ نے لوکیشن کا دھیان دچنا ہے کہ آپ نے اس کو صبح کی مارننگ کی پس چین چار گھنٹے کی دوب جوتی ہے نا یعنی کہ آپ کہیں کہ تقریباً نو بجے کی دوب لگے اس کے بعد اس کو دوب نہ لگے تو یہ آپ کا ہیپی رہے گا نہ پتے پی لے پڑیں گے نہ پتے برن ہوں گے تو پلانٹ بہت ہیوی ہوگا اس سے ماشاء میں پہ کافی زیادہ جو برڈ آئی ہوئی ہے میں نے مارننگ میں ویڈیو اس لیے بنائی نہیں کیا آپ کو اس کی جو بلومنگ ہے وہ مارننگ میں تو نہیں دکھانے سکتی میں آپ کو صبح تیس کے پھول بند ہو جائیں گے اور پوری رات لگے جاتے ہیں اور ہر کے بینی بینی جو خوشبو ہے وہ چلتی جاتی ہے یہ ایک بڑا پیارا پلانٹ ہے تو آپ اس کو لگائیں میں نے اس کو اچھا ایک اور بات اس ونٹر میں اس نے پتے فال کر جانے ہیں اس کو سوکھی ٹینیا بن جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسے بہار آئے گی دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا اور دوبارہ سے جو فلاب پہلے اپنی گروہ سٹارٹ کرے گا اور ٹائم آنے بھی اپنی فلابنگ سٹارٹ کرے گا سو میں چاہوں گی اجازت کیپ گارڈننگ ہیپی گارڈننگ اللہ حافظ بائی بائی